دن کے موقع پر نوجوان اے کے کنسفیکشن کے اونر محمد یاسین وجہات انہوں نے ان کے آفیس کا اوڑگاتن پربھنی ویدان سبا کے کارے سمرات عامدار ڈاکٹر راہل پاٹیل ان کے ہاتھوں سے شبارم بھائے ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر سب کیسے مبارک بات دیں گے یاسین بھائی کو کیا ہے یاسین بھائی کا آج کے شاپ کا اوڑگاتن ہو چکا ہے اور ایک جھونار بچہ آرکیٹیٹ بن کے ابھی پربنی میں اس نے اپنا یہ بزنیس شروع کیا ہے اچھے طریقے ڈیزائن انہوں نے بنائے میں دیکھا ہوں آفیسز میں بہت اچھا پربنی کا جو گروت ہو رہا ہے ہر اینگل سے دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر روڑ پر کنسٹرکشن کا کام شروع ہے اور اب یہ ہیدر آباد یا ارنگ آباد سے کوئی آرکیٹیٹ آنے کی ضرورت نہیں تو پربنی میں ایسے نو جوان بچے تیار ہو چکے ہیں اور پربنی کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی جتنی بھی ہونر ہے اپنی جتنی طاقت ہے وہ پربنی کے وکاس کے لیے لگا رہے ہیں اور ایسے بہت سارے یوہ بچے جو ممبئی پونہ جا کے کام کرتے تھے یا اپنا بزنیس بڑھا تھے ابھی ان کا روک پربنی کے اوپر آ چکا ہے پربنی کے اوپر انہوں نے اپنا پورا فوکس کے اندرید کیے والا ہے اور آگے چل کے پربنی کا وکاس اسی طرح سے جورو سورو سے ہوگا ہر اینگل سے ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا آپ آنکام کشیتر میں ہو بڑے بڑے ٹاورز پربنی میں بن رہے ہیں بڑے بڑے سکول سارے ہیں بڑے بڑے کالیجیں سارے ہیں بڑا بڑا ویہ پار جو لوگ لاتور جاتے تھے ارنگ آباد جاتے تھے ہدر آباد جاتے تھے آپ پربنی میں پریفر کریں آپ نے دیکھا ہو تھا دو آجار چودہ تک سوپر سپیشلیٹی ہسپٹل ایک بھی نہیں تھا پربنی آج سوپر سپیشلیٹی ڈاکٹرز کم سے کم دس بارہ پربنی میں آ چکے ہیں بچ لنا بھی گبالے سر ہے نیورو سرجن دو ہے نیورو سرجن ایک آ چکا ہے پلت آئے والے ہیں اور ایک ٹراما سنٹر پربنی میں بھی ایک اچھا کھولے والا ہے تو آرگر کے درشتری کون سے ہیلتھ کے طریقے سے بھی بہت اچھی طرح کا گروہ پربنی میں ہو رہا ہے اور آنے والے سمجھ میں پربنی کا نام روشن کرنے کے لیے اس طرح کی یوگ ہونے پربنی ہے اپنا کاربار شروع کرنا چاہیے اور اس کا ایک گدارن ہمارے یاسین بھنی ہیں ان کے پیتا جی وہاں ہی دن اگر سکتے ہیں تو انہوں نے بھی ان کے وقت پر پربنی کی وکاس کے لیے کام کیا والا ہے اور آنے والے سمجھ میں ہر جات ہر طبقہ کا آدمی پربنی کا وکاس چاہے گا اور اس کے لیے ہم کٹی بدہ ہیں ہمارے ساتھ ایک ایک کنسٹریکشن کے اونر جن کے آفیس کا اناؤگریشن پربنی ویدان صاحبہ کے کاری سمرات آمدار ڈاکٹر راہل پاٹل ان کے شبہاتوں سے کیا گیا ہے بات کرتے ہیں انجینئر یاسین وجہت انساری صاحب سے انساری صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک آپ کے اس نئے کام کے لیے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کو اتنی کم عمر میں بیچلر ہے آپ اور اتنی کم عمر میں آپ نے اتنی ترقی کی ہے تو یقین اس کا فائدہ پربنی شہر پربنی زیلے کو ہوگا کیا کیا یہاں پر آپ کے پاس ایک ایک کنسٹریکشن میں جو سرویسس رہے گی اس کے بارے میں کیا معلومات دے سکتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو آج چھبی جنوری کے اس موقع پر سبی دیش ویشتریوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ہی میں اپنے والد والدہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی پربنی کے مدہ سنگ ڈاکٹر راہل پارٹیل جنہوں نے ہمارے ایک کنسٹریکشن انجینئر ایسوسیٹس کا اناؤگریشن کیا ہے میں ان کا بھی دھنیواد کرتا ہوں اور ہمارے ایک کنسٹریکشن انجینئر ایسوسیٹس میں آپ کو بہت ساری سرویسس ملیں گی جیسے کہ بیلڈنگ پرمیشن مہانگر پاریگا سے جو بیلڈنگ پرمیشن ملتی ہے وہ ملے گا پلیننگ ملیں گی ڈیزائننگ ملیں گا سٹیل ڈیزائن ملیں گا اور ساتھ ہی واک تھرو بھی ملیں گا اور واسطو جو ہمارے ہندو بھائی لوگ ایک واسطو کے حساب سے گھر بناتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی واسطو کے حساب سے بھی گھر بنا کر دیا جائیں گا اور یہاں 3D view فرنٹ ویو ایلیویشن یہ ہمارے کلائنٹ کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جیسا کہ ہمیں سامنے سے ایسا چاہیے فرنٹ سے ایسا چاہیے جس کا ال ٹائپ رہتا ہے جیسا کلائنٹ کے ریکوائرمنٹ رہیں گے انشاءاللہ اس طرح سے 3D view بھی بنا کر دیا جائیں گا اور ساتھ ہی میں اپنے ایک ایک انسٹرکشن انجینئر ایسوسیٹ سے میں ایک غریب لوگوں کے لیے بھی ایک مہم آغاز کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو گھرکل سکیم رہتی ہے جو ہمارے غریب بھائی بھائن جو لوگ ایک انجینئر کی فیس آدھا نہیں کر سکتے جو کہ دو چار پانچ ہزا انشاءاللہ میں ان کو کم سے کم ریٹ میں یعنی کہ 1.5 روپی پر اسکوائر فیٹ یعنی کہ دیر روپے پر اسکوائر فیٹ میں میں انشاءاللہ اچھے سے اچھا پلان بنا کر دوں گا ان کو اور جو ریگولر جو گھر رہتے ہیں یعنی کہ میں انشاءاللہ دو روپے پر اسکوائر فیٹ سے انشاءاللہ اچھے سے اچھا پلان بنا کر دوں گا اور یعنی کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں ڈیر روپے پر اسکوائر فیٹ یعنی 600 اسکوائر فیٹ کا کم سے کم میں نے خیال سے 900 روپی چارج ہوتا ہے انشاءاللہ وہی چارج لیا جائیں گا اور ہم ایک کے کانسٹرکشن انجینئر ایسوسیٹس کا یہی مجھے کہنا ہے کہ مجھے اس نام کو آکے لے کر چلنا ہے اور مجھے غریبوں کی بھی ساتھ چاہیے اور عمیروں کو بھی ساتھ چاہیے اور مجھے بھی پربنی واسیاں کا بھی ساتھ چاہیے ہمارے پربنی شہر واسیاں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ایک کے کانسٹرکشن میں آئے آپ ویزیٹ کیجئے ہماری سرویسے چیک کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اچھے سرویسے ملیں گی اور پربنی کے تب ہی عمیر غریب سب کا مجھے ساتھ چاہیے اور انشاءاللہ میں اچھے سے اچھی کالیٹی پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا اور یہاں پر وٹ مٹریل ویڈاوٹ مٹریل یا سوپر ویڈن جیسا بھی بولے آپ وہی سی سرویسز ملیں گے اور وہیسا کام ملیں گا آپ کے لیے دھنیوات ہمارے ساتھ انجینئر یاسین وجہد صاحب ان کے دوست تاریخ صدیقی ہے ان سے بات کرتے ہیں تارے بھائی انجینئر صاحب نے جو آج ان کے ایک کنسٹیکشن کا اٹھ گاتن ہوا ہے امدہ ڈاؤن پارٹل کے ہاتھوں کیا کہیں گے ایک نوجوان ہے یاسین بھائی اور ان کی کم عمر میں انہوں نے اتنی ترقی کی ہے آگے کے لیے ان کو اسی مبارک بات دیں سب میں پہلے السلام علیکم میں میرے دوست یاسین انساری کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ ایک دم کم عمر میں انہوں نے بہت بڑیہ سٹارٹ اپ کیا ہے بیسیکلی آج کل اگر ہم دیکھا جائے تو صرف جوب نوکری کرو پیسہ کماؤ یہی ہو گیا ہے لیکن بیسیکلی اگر ہم دیکھا جائے ہمارا دوست تو اس نے سٹارٹ اپ کیا ہے یعنی کسی کے پاس نوکری نہیں کریں گا یہ بچہ یہ خود کا کہ اس نے سٹارٹ اپ کیا ہے تو اللہ ترخی دے اور آج 26 جنوری کے دن شام کے ٹائم پہ ہم نے اس کی کنسٹرکشن کی جو آفیس تھا اس کی اوپننگ رکھی تھی جس کے اندر مکھے پستیتی میں راہل پارٹیل سر تھے اور وہ سے درگار اڑ کے بڑے بڑے لوگ تھے ایڈوکیٹڈ لوگ تھے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم جو ہے اسکول سے ساتھ میں ہمارا ایڈوکیشن ہوا ہے تو ہم بہتر جانتے ہیں کہ ایمانداری بہت بڑیا ہے اور سب میں پہلی بات کی پڑھنے لکھنے میں ہم جو ساتھ میں پڑھے ہیں تو اس پہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ میرے بھائی کو اسی طرح سے ترخی دینا چاہیں گا اور کوشش کریں گے ہم اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے آپ کو ہمارے دوست کے پاس ہر چیز کی ایویلیبلیٹی ہے ایون کہ آپ کے پاس ڈیزائننگ سے لے کر بیسیکلی آپ کو جو بھی مارٹیریل سپلائیر لیبر سپلائیر ڈیزائننگ کانسٹرکشن واتیور آپ کی چھوٹی سی چھوٹی ڈیولپمنٹ بھی رہی اگر گھر کی تو ہمارے بھائی کے پاس اس کی ایویلیبلیٹی ہے آپ کو سب طرح گیاں پہ آسانی سے مل جائیں گا اور ہماری گزارش ہے کہ آپ کے پاس جو بھی رہیں گا آپ ہمارے دوست کے پاس آئیے اور ان سے مخطب ہو کر آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں سیکشن کے آفیس کا اناؤگریشن عامدار ڈاکٹر راہل پارٹی ان کے ہاتھوں سے ہوا ہے جاوید انساری صاحب ہے جو انجینئر یاسین وجہت انساری کو مبارک بات دینے کیلئے ہیں جاوید بھائی مبارک بات دیتا ہوں کہ ایک نئی پہل جو پربنی میں شاید دیکھنے کو ملے ایک اماندار انجینئر آپ کے پربنی شہر میں سب کے لئے مناسب داموں پر مکانات بنا کر ملیں گے نقشے بنا کر ملیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی دے اور ان کی ترخی کرے ہمارے ساتھ انجینئر محمد یاسین وجہت انساری کو مبارک بات دینے کے لئے محمد خاجہ انساری صاحب جو کہ راشتی ہے انساری ایک تا جو سنگٹنا ہے اس کے دیکش ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ انساری صاحب جیسے کہ نوجوان یاسین نے اتنی محنتوں سے یہ جو کامیابی حاصل کی ہے کیسے آپ مبارک بات دینے بہت ہونہار بچہ ہے محمد یاسین کلیم انساری یہ ہمارے بہت ہی قریبی رشتہ دار بھی ہے اور بہت مہنتی بچہ ہے انہوں نے جو ہے تو بھی سیویل انجینئرنگ کیے ہیں پہلے اس کے پاس ایمٹیک اسٹرکچر ٹکنولوجی میں ایمٹیک کیا ہیں اور ابھی خود ایک آرکیٹیکٹ اپنا خود کا بزنس یہاں پر ہے تو درگاہ پربانی رہے کے اسٹرائبلیش کے بہنچ لے رہے اور بہت ہی ہونہار بچہ ہے اور اللہ ان کو بہت جادید رکھی دے گا چھبیس جنوری یوم جمہوریہ کے دن پربانی کے درگاہ روڑ یہاں پر انجینئر یاسین و جہات انساری جن کے ایک کنسٹرکشن کا اناغریشن پربانی ویدان سبا کے کارے سمرات آمدار ڈاکٹر راہل پارٹیل ان کے ہاتھوں سے یہاں پر کیا گیا اور کلیم انساری صاحب ان کے فرزند یاسین و جہات انساری جنہوں نے اتنی کم عمر میں ابھی وہ بیچلر ہے اور ابھی ابھی ان کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے اور ان کو اتنا زیادہ اس کا ایکسپیرینس ہے اپنی اس فیلڈ کا اور اس کو اس کے لیے پربانی میں ہی انہوں نے رہ کر یہاں پربانی شہر پربانی زیرے کے لوگوں کے لیے کام کرنے کی شروعات کی ہے تو پربانی شہر کے لوگ اور پورے پربانی ڈسٹک کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایک نوجوان خونہار انجینئر جنہوں نے ایک کنسٹرکشن کے نام سے اپنا خود کا پروفیشن یہاں پر شروع کیا ہے اور سرویسز کے بارے میں خود انجینئر آپ نے بتایا ہے کہ کون کون چی سرویسز ایک کنسٹرکشن میں اویلیبل رہے گی تو سبھی نے ایک کنسٹرکشن پر ایک بار ضرور ویزیٹ دینی چاہیے اور خدمت کا موقع ایک نوجوان ہونہار انجینئر کو ضرور دینا چاہیے ویڈیو جنرلیس سید کے ساتھ پربانی اپ ڈیٹ نیوز کے لیے مائک کلیم خورش پربانی شہر اور پورے پربانی زیلے کے لیے تمام لوگوں کے لیے یہ بڑی ہی اہم خبر ہے جن کے بیلڈنگ میں گھر میں اپارٹمنٹ میں سیفٹی ٹینک کا چکپ ہو گیا ہے اور جسے صاف کرنے کے لیے انہیں کچھ سوج نہیں رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ خبر بڑی اہم ہے کیونکہ پربانی میں پہلی بار سنی سیفٹی ٹینک جو کہ صفائی مشین ہے اور یہ پربانی شہر اور پورے پربانی زیلے میں اپنی سوائیں دیتی ہے کتنی بھی باریک سے باریک گلی ہو وہاں تک اس سیفٹی ٹینک کا پائپ پہنچ جاتا ہے اور صفائی جو سیفٹی ٹینک کی صفائی ہے وہ بڑے ہی جو تجربے کار لوگ ہیں ان کے ذریعے سے سنی سیفٹی ٹینک یہ اپنی سیوائیں پورے زیلے میں دے رہا ہے سکرین پر جو موبائل نمبر نظر آ رہا ہے آپ ان سے کانٹیک کر کے اس سیوہ کلاب لے سکتے ہیں اور اپنے گھر بیلڈنگ اپارٹمنٹ میں چوک اپ ہوئے سیفٹی ٹینک کی صفائی کر سکتے ہیں